جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے محترم ناظرین دو دشمنوں میں صلح کرانا نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے ہمارے معاشرے میں صلح کرانا تو کجا ہمارے غیبتویں، چغلیوں، بدکلامی اور لغب گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں قیدہ ہوتی ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پڑیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز، روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے محترم حیبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجئے آپ کو روزے رکھنے والوں نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ صواب دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برطری ثابت کرنے کے لئے صلح نہ کروائیں صرف اللہ کی رضا کی خاطب دشمنوں میں صلح کروائیں اللہ جلل وعلا اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرت حزیف رضی اللہ تعالی عنہ ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے عملت من الخیر شیعہ قول اللہ اس نے کہا نہیں قولو تذکر فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے میں لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو محلت دے دیا گئے اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال ہی دے دیں تو قبول کر لیا کرو قول اللہ تجاوزو عنہ اللہ جل وعالی نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو اللہ نے اسے معاف فرما دیا ازرین اکرام یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہلناکیوں سے اللہ جل وعالی اسے نجات دے دے اسے محلت دے یا اسے معاف کر دے اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعالی اسے عرش کے نیچے سایا دے اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو محلت دے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو محلت دے اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا سواب اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کو دس دن کے لیے قرض کی صورت میں ایک ہزار پیونٹس دیئے اب آپ نے گیارویں دن محلت دے دی تو آپ کو ایک ہزار پیونٹس صدقہ دینے کا سواب اللہ جل وعالی تعالی فرماتا ہے اور اگر آپ نے کسی کو دس دن کی محلت دے دی تو اللہ جل وعالی آپ کو دس ہزار پیونٹس صدقہ کا سوابتہ فرمائے گا محتم ناظرین اگر کوئی آپ کا مقروض ہے ہو سکے تو اسے معاف کر دی ورنہ مہربانی کی نرمی کیجئے محلت دیجئے اللہ جل وعالی دنیا میں بھی آپ کو حزتیں دے گا اور آخرت میں حساب و کتاب بھی نرمی سے ہوگا اور قیامت کی ہرناکیوں سے محفوظ اکتے ہوئے اللہ جل وعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دا فرمائے گا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین حضرت اینس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دی جاتا ہے محرون ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگا اس روایت کو مجموع زواید میں نکل کیا گیا ہے ناظرین اکرام ملت اسلامیہ کے لئے رمضان المبارک ایک سارانہ تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے یہ روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں ہم نے کامیاب ٹریننگ حاصل کر لی تو باقی گیارہ مہینوں میں بھی کامیابی ہمارے قدم چکے گئے گی ہاں اگر اس ایک مہینے میں ہم ٹریننگ میں ناکام ہو گئے تو بعد میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اسے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں اگر کوئی باکسر کسی باکسنگ رنگ میں بغیر کسی مدد مقابل کی ایک ریننگ میں صرف پنچنگ بیک کو پنچ کر رہا ہو اور سٹیمنا اس کا اس قدر کمزور ہو کہ بغیر کسی دوسرے باکسر کے صرف پنچنگ بیک کو پنچ کرتے ہوئے وہ تھک جائے اور کھڑا نہ رہ سکے اور دعویٰ یہ کرے کہ باقی گیارہ ریننگ سنے دوسرے باکسر کو بھی ہرا دوں رہا تو آپ کہیں یہ نادھان انسان بغیر کسی مدد مقابل کے بغیر کسی مخالف کے جب تیرا مدد مقابل تجھے مار رہا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا ناظرین اکرام اینڈیسی طرح سال کے بارہ مہینہ میں یہ ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں ہمارا دشمن قید کر دیا جاتا ہے اب رنگ میں ہم اکیلے ہیں کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے پھر بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں پھر بھی ہم حرام موویز دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم غیبتیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ بعد میں ہم ضرور نیک بن جائیں گے اور مغفرت حاصل کر رہے ہیں تو کوئی بھی سمجھدار شخص کہے گا کہ جب رمضان شریف میں شیطان بند ہے کوئی حملہ کرنے والا دشمن ہے ہی نہیں تو پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جب حملہ کرنے والا آزاد ہو جائے گا تو پھر تو کیسے مغفرت حاصل کرے گا اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محروم ہے وہ شخص جسے رمضان ملا لیکن مغفرت نہ ملی اگر رمضان میں مغفرت نہ ملی تو پھر کب مل کب تو آئیے ناظرین کے رام اس پاک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ باقی گیارہ ریانز میں شیطان پر غالب آ جائے اللہ جل وآلہ سی دعا ہے کہ خلہ کی قائلات ہمیں اس پاک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس پاک مہینے بھی شریعت متحرہ کے احکام پر عمل کا عمل توفیق اطاف فرمائیں آمین صحیب نے خزیمہ کی روایت ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہیں دو باتیں تجھے یہاں لائی تھی اس نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں دو باتیں مجھے یہاں لائی ارشاد فرمایا نیک بات کہا کر اور ضرورت سے زائد مال اللہ کی رہ میں خرچ کر دیا کر اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کی طاقت رکھتا یعنی یہ دو کام میں نہیں کر سکتا ناظرین اکرام غور کیجئے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کا طریقہ کیسا خوبصورت ہے اور کس فراست مسلحت سبر و تحمل آجی اور ان کے ساری اور حسنی اخلاق سے لوگوں میں عامال سالحہ کا جذبہ بیدار فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا بھئی اس کے تیور تو دیکھو جنت مانگنے کیلئے آیا ہے اور کس رعونت سے کہہ رہا ہے جنت چاہیے پر سچ نہیں بول سکتا جنت چاہیے پر صدقہ نہیں دے سکتا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہے ناظرین اکرام ہم کسی کو جنت دے بھی نہیں سکتے لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ جنہیں اللہ نے مالک جنت بنایا ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرمایا اچھا ایسا کر لوگوں کو کھانا کھلا دیا کر اور ہر ایک کو سلام دیا کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میری طبیعت پر بہت بھاری ہے یہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جنت سرور چاہیے فرمایا اچھا تیرے پاس اونٹ ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو اور ایک بڑے مشکیزے کو لے کر ایسے گھر والوں کے پاس جا جو ایک دن چھوڑ کر پانی بیتے ہیں تو ان کو پانی پلایا کر امید ہے کہ تیرے اونٹ کے مرنے اور مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی ناظرین اکرام وہ دہاتی مارے خوشی کے اللہ اکور کہتا ہو چلا گیا اس کے مشکیزے کے پھٹنے اور اونٹ کے مرنے سے پہلے وہ جامع شہادت پہوش کر گیا امام تبرانی نے اور امام بیحقی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حادث کو روایت فرمایا ہے اللہ جل وعلا ہمیں پیاسوں کو پانی پلانے اور اپنے معاشرے کے مساکین اور ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے اس کو اس سے دو گناہ صدقہ کرنے کا سواب ہوتا ہے ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل فرمائے ناظرین ایک نام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرض دینے میں صدقہ سے بھی زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے قرض کی رقم ایک محدود وقت کے لیے دی جاتی ہے اس کے بعد وہ آپس لے لی جاتی ہے اور صدقہ واپس نہیں لی جاتا ہے تو یاد رکھئے صدقہ اگرچہ ایک غریب انسان کو دیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے کوئی فوری ضرورت ہو اور اس کی فوری ضرورت پوری کی جا رہی ہے جبکہ قرض امیر و غریب سب لیتے ہیں ہر قرض ضرورت اور مجبوری میں ہی لی جاتا ہے تو جو کسی کی فوری ضرورت پوری کرتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے ناظرین اکرم دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ دے گا جبکہ قرض دینے والا پہلے سے ذینی طور پر تیار نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والی کی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو فوراں تیار کرتا ہے اور فوراں احتمام کرتا ہے اس لئے قرض دینے والے کا سواب اس صورت میں زیادہ ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ میں دس گناہ اور قرض میں اٹھارہ گناہ سواب ہے اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلا کے قائنات ہمیں ضرورت مندوں کی حاجات کو فوراں پورا کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق دعا فرمائے آمین سیدتنا امہانی نضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت اس وقت تک زلید و رسوہ نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا رمضان المبارک کا حق ضائع کرنے میں امت کا زلید و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کامو کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب بھی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہی سب اس پر لانت کرتے ہیں پس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کی مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے امام تبرانی نے اس روایت کو الموجم السغیر میں نقل فرمایا ناظرین کرام اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی ویراست پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ عشنا کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی ذلت اور رسوائی کرونا روتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں آئیے ہم رمضان المارک کھاک ادا کریں ان پاک ساعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لئے دعائیں کریں ناظرین اے کرام افراد سے اقوام بنتی ہے اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر ادافہ آئے گا اللہ جللہ وعالہ ہمیں عمل کی توفیق ادافہ کریں آمین ناظرین اے کرام دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیں یا بے سبری میں اللہ جللہ وعالہ کی تقدیر پر تنقید شروع کر دیں ہمیں چاہیے کہ ہر تکلیف پر بھی اللہ جللہ وعالہ کا شکر ادا کریں کیونکہ ہر بڑی یا چھوٹی تکلیف پر ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے کپڑے کے کنارے میں رکھے مثلا جیب میں کوئی چیز رکھ لیتا ہے جب وہاں ہاتھ لگایا اور اس چیز کو نہ پایا اس پر اس کا دل دھڑکا کہ میری چیز کہاں چلی گئی پھر اللہ جللہ وعالہ نے وہ چیز اس کو ادا فرما دی مثال کے طور پر آپ اپنے فاؤن کو دائیں جیب میں تلاش کر رہے تھے ہاتھ ڈالا فاؤن نہ ملا تو اچانک آپ گھبرائے آپ کا دل دھڑکا پھر دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ فاؤن مل گیا تو وہ جو چند سیکنڈ کی تکلیف فاؤن چیز حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْتُبُ لَهُ عَجْرَهَا اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی ہمارا کریم رب عجر لکھ دیتا ہے یہ حدیث مسند ابو یعلا اور مسند البزار کی ہے ہمیشہ تکلیفوں کا رونا رونے والے محترم ناظرین یہ بھی تو سوچیں کہ جو رب اتنی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی عطا فرماتا ہے وہ بڑی تکلیفوں پر کس قدر انعامات سے نوازے گا اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کس قدر انعیات کی برسات نازل فرمائے گا اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلال کے کائنات ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابو شیبہ الحربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے عیسیٰ کیوں کیا آپ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سونا ہے جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس کے پاس نیکی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا امام تبرانی نے اسے المعجم القبیر میں نقل فرمایا ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا اللہ جلہ وآلہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس چھوٹے سے عمل کے صدقے قریم اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ جلہ وآلہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے شہروں اور محلوں کی گلیوں بازاروں کو صاف سترا رکھنے کی توفیق اتا فرمایا اور لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا خود رکاوٹ بن جانے کے بجائے لوگوں کی رکاوٹوں اپسکلز اور ہیڈلز کو دور کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین حضرت عبد الرحمن بن نبی لیلہ رحمہ اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آگئے دوسرے آدمی نے جا کر مذاک میں اس کی رسی لے دی جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی رسی نظر نہ آئی وہ پریشان ہو گئے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے یہ سنن ابی دعود کی روایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مذاک میں تیر نکال لیا جب وہ بے دار ہوا تو پریشان ہو گیا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اسے امام تبرانی نے المعجم القبیر میں روایت فرمایا ہے غور کیجئے ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تھنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو خام خرد ڈڑایا جاتا ہے وہ جب سمجھایا جائے کہ تو انہیں ایسا کیوں کیا تو ایسا کیوں کر رہا تو کہا جاتا ہے یہ وزولی جوک ٹھیک ایزی ریلاکس وزولی جوک ہی میں صرف مزا کر رہا تھا کبھی ایپرل فولز کے نام پر کبھی فرانکس کے نام پر کبھی ٹیکس میسیجز کے ذریعے کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خرد لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں حرام ہیں اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں اور لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کسی کا مو توڑ دیا تھا چنانچہ اس نے عزدیت دینا چاہیے لیکن دوسرے نے لینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ تین بار پیشکش کی گئی ہر بار اس نے لینے سے انکار کر دی پھر اس کی وجہ بتلائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خون یعنی قصاص کو یا اس سے کم درجہ کی جنایت کو معاف کر دے تو یہ معاف کرنا اس کے ان تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا جو اس نے پیدائش سے معاف کرنے کے وقت تک کیے محطم ناظرین اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ اگر آج آپ نے اس ظلم کرنے والے کو معاف فرما دیا تو آپ کی پیدائش سے لے کر یعنی جس وقت سے آپ احکام اسلام کے مقلف ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر معاف کرنے کے وقت تک زندگی میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے اس ظالم کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ جل وعالی آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ جل وعالی اسے معاف نہیں کرتا محطم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے لئے جنت کے محلات انچے بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے اور جو قطع رحمی کرے یہ اس کے ساتھ صلح رحمی کرے یعنی جو رشتدار تعلقات خاتم کریں یہ ان رشتداروں سے تعلقات بڑھائیں امام حاکم نے اسے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا ہے ناظرین اگر اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے سے ظلم و بربریت قتل و غاردگری اور خنیزی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے اللہ جل و علیہ ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا لبایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشہاد فرمایا ان اللہ رفیق يحب رفق وَيُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ نرمی اور مہربانی اللہ کی صفت ہے اللہ جل و علیہ نرمی کو پسند فرماتا ہے اور جو کچھ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا یہ بخاری المسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا اللہ جل و علیہ کو ہر کام من نرمی پسند ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ الرِّفْقِ اللہ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ ان سے نرمی عطا فرماتا ہے سنن عبی دعود کی یہ روایت ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے تاکہ اسے برا بلا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو رہنے دو اور پانی کا بھرا ڈول پیشاب پر بھادو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُمْ مُعَسِّرِينَ تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تنگی اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کیلئے حرام ہے یا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے فرمایا دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے تُحرمُ عَلَىٰ كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَحْلِ دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جس کے مزاج میں تیزی نہ ہو نرم ہو اور نرم خور ہو اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ لوگوں کے قریب ہونے والا ہو اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے اللہ جللہ وآلہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلال کے غائنات ہمیں نرمی، تحمل، مطانت اور بردباری کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں اسلام کا انسانیت نواز جہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبد الدردار رضی اللہ تعالی عنہ ربایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتا ہے ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت فرمائے یعنی جس طرح آپ اپنی موت سے نہیں بچ سکتے این اسی طرح آپ اپنی روزی سے محروم نہیں رہ سکتے ساری دنیا کے مالے جمع ہو کر اگر آپ کو آپ کی موت سے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے این اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے پھر بھی وہ روزی جو آپ کے لئے لکھی گئی ہے اس سے محروم نہیں رکھ سکتے جس طرح موت آپ کے پاس پہنچائے گی این اسی طرح آپ کی روزی بھی آپ کے پاس پہنچائے گی اگر آپ نے زندگی میں ملٹی میلینئر بننا ہے تو بن کر رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دولت کو روک نہیں سکتی لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے حلال ذرائع سے حاصل کریں اسے حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں کیونکہ ناظرین اکرام وہ ہماری ہی روزی ہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی ہی روزی کو خود اپنے عمل سے حرام بنا رہا ہے اگر آج کے بعد کوئی جاہل آپ سے یہ کہے کہ فلان شخص کے فلان عمل کی وجہ سے آپ کا رزق رک چکا ہے بہت بڑی رکاوٹا چکی ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے بھائی میں تمہاری بات سن کر لوگوں سے دشمنیاں کیوں پالوں دنیا کی کیا مجال کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کو روک سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اکرام اگر ہم اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر یقین کر لیں تو دشمنیاں ختم ہو جائیں اور زندگی کی ہر ٹینشن ختم ہو جائے اور زندگی پرسکون گزریں اللہ جل وآلہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوائیت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی عمتوں کے ایک فرد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لے راستے میں ایک کمہ ملا وہ اس کمہ میں اترا اور پانی پی کر نکل آیا اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے اس شخص نے اپنے دل میں کہا لَقَدْ بَلَغَ هَذَ الْكَلْبَ مِنَ الْعَتَشِ مِسْلُ الَّذِكَانَ مِنِّي یقیناً اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ دوبارہ کھومے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے موں سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور اس کتے کو پانی پلا دیا اللہ جلہ وعلا نے اس کی اس عمل کو قبول فرما دیا یعنی اللہ جلہ وعلا کو اس کی یادہ پسند آگئی اور ایک کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ جلہ وعلا نے اس کی مغفرت فرما دیا صحابہ کرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہنوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے میں بھی ہمیں عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر قلیجے والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ ہم دردی میں عجر ہے ناظرین اکرام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں محترم ناظرین گوھر کیجئے ہمارا دین اسلام اگر جانوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہم دردی کرنے کی کس قدر فضیلت ہوگی اور جو دین جانوروں کے حقوق کا اس قدر تحفظ کرتا ہے وہ قتل و غارتگری خون ریزی دہشتگردی اور قتل انسانیت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے اللہ جل وعالہ ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اسلام کے حقیقی خوبصورت اور انسانیت نواز چہرے کو پورے عالم میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وآلہ کے نام کی قسم ارشاد فرمایا قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا لیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللذی لا یؤمن جاروہ بوائقہ فرمایا جس کے پروسی اس کی شرارتوں یا شر سے معمول بخوف نہ ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسلم امام احمد کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جل وآلہ کی عدالت میں سب سے پہلے جس کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہیں ناظرین ہم پڑھتے رہے نمازیں رکھتے رہے روزیں کرتے رہے حج عمریں ساری دنیا میں زقاة و صدقات تقسیم کرتے رہیں لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسم ضرور یاد کر لیجئے گا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن مجھ محمد کو اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتی کی وجہ سے معمون اور بے خوف نہیں محترم حبہ آپ کے پڑوسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم اگر آپ سے ناراض ہیں تو شریعت متحرہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فوراً ان سے معذرت طلب کر لیجئے فوراً صلح کر لیجئے ان کے لئے تحائف بھیجنے کا احتمام کیجئے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اگر ممکن ہو تو پڑوسیوں کو بھی دیجئے اللہ جل وعالی ہمیں اسلام کی مزاج کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام امن و عاشتی اور محبت اور عویداری کو عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت واثل بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ جل وعلا اس پر رحم فرما کر تمہیں اسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے ناظرین اکرام حقیقی مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کے غموں میں شریک ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس تکلیف کو خود بھی محسوس کرتا ہے اگر ہم کسی کی مصیبت و تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہوسکتے ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کسی کو پریشان دیکھ کر ہمارا پریشان نہ ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہمارا خوش ہو جانا یہ ایک بترین انسان کی علامت ہے ناظرین اکرام اگر ہمارا کوئی جاننے والا امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور ہم اپنے دل میں کسی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں یا ہم اگزامز میں فیل ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی فیل ہو جائے یا ہمارے کم مارکس آئے ہیں کم گریڈز آئے ہیں اور اب اس کے ریزلٹس آئٹ ہونے والے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے بھی کم آئے ہیں اور اس کے مارکس بھی کم آتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا یا کسی کی مہنگی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کا بہت بڑا مقان جل گیا یا کوئی انتہائی نیک تندرست اور خوبرو شخص کسی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہم اپنے دل میں اس کے نقصان کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں اپنے دل کا فوراً علاج کرانا چاہیے ہمیں شاید علم ہی نہ ہو اور ہمارا باطن ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا دوسروں کی جس تکلیف پر تُو خوش ہو رہا ہے اللہ جل وعلا انہیں نجات دے دے گا اور تجھے اسی مسئیبت میں مبتلا کر دے گا ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے اللہ جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشنیاں عطا فرمائے آمین حضرت علی بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشہور امام حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے گھڑنے میں سات سال سے ایک پھوڑا ہے میں ہر قسم کا علاج کر چکا ہوں اور بہت طبیبوں سے مشورہ بھی کر چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی تنگی ہوگی تم وہاں ایک کمہ بنوا دو مجھے امید ہے کہ ادھر زمین سے چشمہ ابلنا شروع ہوگا اور ادھر سات سات تمہارا خون بہنہ بند ہو جائے گا ناظرین اکرام اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہوگی اسے امام بیحقی نے روایت کیا اور پھر اپنے استاد امام ابو عبداللہ حاکم کا ایسا ہی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں ہو گئی تھی ہر طرح کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا امام ابو عثمان السابونی نے نماز جمعہ میں ان کے لئے خصوصی دعا کی اور اس دعا میں موجود ایک عورت کو اسی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا قولی لی ابو عبداللہ ابو عبداللہ کو جا کر بتا دو کہ مسلمانوں کے لئے پانی کی فراوانی کریں جب ایک خط کی صورت میں یہ پیغام امام ابو عبداللہ حاکم کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً اپنے گھر کے سامنے سبیل تعمیر کروائیں وہاں پانی بھرا گیا اور برف ڈالی گئی اور لوگ پانی پینے لگے ناجر نے کہا ہم امام بیحاقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے اور جلد ہی تمام پنسیاں ٹھیک ہو گئی اور چہرہ پہلے کی طرح بلکل صاف اور بے داغ ہو گیا ناظرین اکرام پیاسوں کو پانی پلانے کی ورکت سے نہ صرف انسان بڑی بڑی بیماریوں سے شفایاب ہو جاتا ہے بلکہ آنے والی بڑی بڑی آفات و بلیات اس نے ایک عمل کی ورکت سے ٹل جاتی ہے اللہ جل وعالی ان خوبصورت تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت سخر بن ودعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ میری امت کے لیے دن کے اول وقت میں برکت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی لشکر یا فوجی دستہ بھیجنا ہوتا ہے تو اسے صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے ہیں حضرت سخر رضی اللہ تعالی انہوں تاجر تھے وہ بھی اپنا مال تجارت صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے ہیں اور اسی سنت پر عمل کی برکت سے اللہ جل وعالی نے دولت عطا فرمائے وہ مالدار ہو گئے اور مال میں خوب ترقی ہوئی اسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے اور امام النسائی نے اپنی سنن میں ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے ناظرین کے لام صبح صویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں صبح کے وقت سونے کی بھی ممانعت آئی ہے صبح کے وقت سونا بے برکتی اور محرومی کا سبب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے مسند امام احمد کی یہ روایت ہے محترم ناظرین سیدہ دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح صویرے روزی کی تلاش میں نکلا کرو اس لیے کہ صبح صویرے نکلنا برکت اور کامیابی ہے مستند البزار کی یہ روایت ہے ناظرین کریم راتوں کو دنیاوی مشاغل میں جاگنے والے اکثر دن کے وقت سوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے صبح صویرے کی خاص برکات اور انعائیات سے بھی محروم رہتے ہیں اور یقیناً اس کا ہماری صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور صبح کے وقت سونے کی وجہ سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے ناظرین رات سونے کے لیے بنای گئی ہے اور دن جاگنے کے لیے اور اگر انسان رات کے وقت عبادت میں بھی مشہول رہے تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ پھر پورا دن سوتا رہے ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیشتر لوگ پوری رات عبادت میں مشہول رہتے ہیں اور پھر پورا دن سونے میں برباد ہو جاتا ہے اللہ جل وعلا ہمیں فطرت کے قوانی اور دین اسلام کے حکمتوں اور اسرار کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برشاد فرمائے بلا شبہ بندہ کو اس کا رزق ملتا ہے اگر جنات اور انسان دونوں اکٹھے ہو جائیں کہ کسی انسان سے اس کے مقدر کی روزی روکیں تو روک نہیں سکتے امام طبرانی نے اسے روایت فرمایا ہے ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں اکثر کاروباری لوگ کاروباری راٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر فلان کنٹریکٹ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دوسرا ناکام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں میری دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کی دولت میں کمی واقع ہوگی میری گاڑی اس کے گاڑی سے بہتر ہوگی میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہوگا اور ان مقاصد کی حصول کے لیے نفرتیں بڑھتی ہیں دشمنیاں بیدا ہوتی ہیں ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاوش سے ہماری محنت سے ہماری جد و جہد سے فلان شخص کو نقصان ہوا ہے مجھے کامیابی حاصل ہوئی کاش کہ ہم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حدیث کو پڑھ لیتے اس پر عمل کر لیتے تو ناظرین اکرام ہر ٹینشن دور ہو جاتی نادان انسان تو اکیلا کسی کی روزی کیا روکے گا جب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر کسی کے مقدر کی روزی کو روکنے کی کوشش کریں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ناظرین اکرام دولت کے لالچ اور جاہو حشمت کی حوص ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے انسان اپنا دین بھی برباد کر دیتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حبہ اور حضرت سوار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا لا تنافسا فرزق روزی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنا صحیح ابن حبان کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہ ہی نہیں مچا سکتے اتنی آدمی کی مال و جاہ کی حوص اس کے دین کے لیے تباہ کن ہے انسان کو غور کرنا چاہیے نادان انسان تو خود کو بہت سمجھدار اپ ٹو ڈیٹ اور بزنس مین اور تاجر سمجھتا ہے لیکن اس حدیث کی روشنی میں کہیں حصول دنیا کی پاداش میں تو بھی بھوکے بھیڑیے کی طرح تو نہیں ہو چکا میرے محترم ناظرین اگر آپ خوشگوان زندگی گزارنا چاہتے تو اللہ جل و علیہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرے ورنہ ساری زندگی اسی ریٹریس اور اسی کمپوٹیشن میں برباد ہو جائے کبھی حقیقی سکون اور اتمنانِ قلب حاصل نہیں ہوگا جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی رتف اندوز نہیں ہو پائیں گے آپ اپنی فیملی دوستوں اور بچوں کو بھی وقت نہیں دے پائیں اور موت آ جائے گی اللہ جل و علیہ موت سے پہلے سمجھنے اور سملنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالی انہو اپنے چچا حضرت بارا رضی اللہ تعالی انہو اس لبائد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر وہ کمائی جو پاک بازی کے ساتھ ہو اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ربائد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بلائی کرنے کی غلص سے قصبِ حلال کرتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ جودمی رات کے چاند کی طرح منور ہوگا ناظرین اے کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ قصبِ حلال کی اسلام میں بہت فضیلت ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں محنت و مشکت کر کے اپنے ہاتھوں سے حلال کمانے والوں کو کوئی وقت یا مقام نہیں دیا جاتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا القاسب صدیق اللہ قاسب تو اللہ کا دوست ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی بتائے کہ فلان شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہے تو ہم طویل سفر تیہ کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس کوئی زمانت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقتاً اللہ والا ہے بھی یا نہیں لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہوئے یا بڑی نسبتیں دیکھ کر حاضر ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو وہ اللہ والے ہیں جن کے لئے زمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اسی لئے اگر آپ کے شہر کی کسی گلی میں حلال کمانے والا پسینے میں شراب ہو کوئی محنت کش مزدور نظر آ جائے اسے کبھی نظر حکارت سے نہ دیکھئے گا بلکہ اس کے پاس جا کر دعائیں کروائیں اللہ جل وآلہ ایسے جفاقش کی دعائیں قبول فرماتا ہے کیونکہ وہ صدیق اللہ ہے وہ اللہ کا دوست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا تو کیا کرتا ہے اس نے کہا عبادت کرتا ہوں فرمایا روزی کہاں سکھاتا ہے عرض کی میرا بھائی کماتا ہے میرا بھائی مجھے روزی مہیا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا بھائی تجھ سے بڑا عابد ہے اللہ جل وآلہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے کمانے اور ہر محنت کش مزدور کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین حضرت عبو الدردار رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا عمل نبتا ہے جس کا صواب نماز اور روزی سے بزیاد ہے قالوا بلا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات الویل دو دشمنوں کے درمیان صلح کرنا اس حدیث کو امام ابو داود میں اپنی سنن اور ابن حبان میں اپنی صحیح میں روایت فرمایا ناظرین ایک انام سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ دو دشمنوں میں صلح کروانے کی نیت سے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے لم یکزب من نمہ بین اسنین لیسلحہ محترم ناظرین دو دشمنوں میں صلح کرانا نفلی نماز نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے ہمارے معاشرے میں صلح کرانا تو کو جا ہمارے غیبتوں چغلیوں بدکلامی اور لغب گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں قیدہ ہوتی ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پڑیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے محترمہ ہی باغر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجئے آپ کو روزے رکھنے والوں نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ سواب دلے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برطری ثابت کرنے کے لئے صلح نہ کروائیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر دشمنوں میں صلح کروائیں اللہ جل وعلا اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق ادا فرمائیں آمین حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے عملت من الخیر شیعہ قال لا اس نے کہا نہیں قالو تذکر فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے میں لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو محلت دے دیا کرو اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال بھی دے دیں تو قبول کر لیا کرو قال اللہ تجاوزو عنہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو اللہ نے اسے معاف فرما دیا ناظرین اکرامیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہلناکیوں سے اللہ جل وعلا اسے نجات دے دیں اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے بوجھ ہلکہ کریں اسے محلت دیں یا اسے معاف کریں اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعلا اسے عرش کے لیچے سایا دے اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو محلت دے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو محلت دے اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا سواب اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کو دس دن کے لیے قرض کی صورت میں ایک ہزار پیونڈز دیئے اب آپ نے گیرمے دن محلت دے دی تو آپ کو ایک ہزار پیونڈز صدقہ دینے کا سواب اللہ جل وعلا تعالی اور اگر آپ نے کسی کو دس دن کی محلت دے دی تو اللہ جل وعلا آپ کو دس ہزار پیونڈز صدقہ کا سوابتہ فرمائے گا محترم ناظرین اگر کوئی آپ کا مقروض ہے ہو سکے تو اسے معاف کر دی ورنہ مہربانی کیجئے نرمی کیجئے محلت دیجئے اللہ جل وعلا دنیا میں بھی آپ کو حزتیں دے گا اور آخرت میں حسابوں کتاب بھی نرمی سے ہوگا اور قیامت کی ہرناکیوں سے محفوظ اکتے ہوئے اللہ جل وعلا اپنے عرش کے سائی تلے جگہ عطا فرمائے گا اللہ ہمیں عمل کرنے کی تغفیق عطا فرمائے آمین حضرت یعنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دی جاتا ہے محرون ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگا اس روایت کو مجموع زواید میں نکل کیا گیا ہے ناظرین اکرام ملت اسلامیہ کے لیے رمضان المبارک ایک سالانہ تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے یہ روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں ہم نے کامیاب ٹریننگ حاصل کر لی تو باقی گیارہ مہینوں میں بھی کامیابی ہمارے قدم چکے گئے گی ہاں اگر اس ایک مہینے میں ہم ٹریننگ میں ناکام ہو گئے تو بعد میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام ملت اسے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں اگر کوئی باکسر کسی باکسنگ رنگ میں بغیر کسی مدد مقابل کی ایک رینن میں صرف پنچنگ بیک کو پنچ کر رہا ہو گی اور سٹیمنہ اس کا اس قدر کمزور ہو کہ بغیر کسی دوسرے باکسر کے صرف پنچنگ بیک کو پنچ کرتے ہوئے وہ تھک جائے اور کھڑا نہ رہ سکے اور دعویٰ یہ کرے کہ باقی گیارہ رینڈ میں دوسرے باکسر کو بھی ہرا دوں گا تو آپ کہیں گے نادھان انسان بغیر کسی مدد مقابل کے بغیر کسی مخالف کے بغیر کسی اپاؤننٹ کے تو ایک رینڈ میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تو باقی گیارہ رینڈ میں جب تیرا مدد مقابل تجھے مار رہا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا ناظرین اکرام آئیں گے اسی طرح سال کے بارہ مہینہ میں یہ ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں ہمارا دشمن قید کر دیا جاتا ہے اب رنگ میں ہم اکیلے ہیں کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے پھر بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں پھر بھی ہم حرام موویز دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم غیبتیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ بعد میں ہم ضرور نیک بن جائیں گے اور مغفرت حاصل کر رہے ہیں تو کوئی بھی سمیدار شخص کہے گا کہ جب رمضان شریف میں شیطان بند ہے کوئی حملہ کرنے والا دشمن ہے ہی نہیں تو پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جب حملہ کرنے والا آزاد ہو جائے گا تو پھر تو کیسے مغفرت حاصل کرے گا اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا محروم ہے وہ شخص جسے رمضان ملا لیکن مغفرت نہ ملی اگر رمضان میں مغفرت نہ ملی تو پھر کب مل کب تو آئیے ناظرین کے رام اس پاک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ باقی گیارہ رینڈز میں ہم شیطان پر غالب آ رہے ہیں اللہ جل وآلہ وسلم سے دعا ہے کہ خلعہ کائنات ہمیں اس پاک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پاک مہینے میں شریعت متحرہ کے آکام پر عمل کر عمل توفیق عطا فرمائیں آمین صحیب نے خزیمہ کی روایت ہے کہ ایک دہات کر رہنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہیں دو باتیں تجھے یہاں لائی تھی اس نے ارز گئے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں دو باتیں مجھے یہاں لائی ارشاد فرمایا نیک بات کہا کر اور ضرورت سے زائد مال اللہ کی رحمے خرچ کر دیا کر اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کی طاقت رکھتا یعنی یہ دو کامیں نہیں کر سکتا ناظرین اکرام غور کیجئے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کا طریقہ کیسا خوبصورت ہے اور کس فراست مسلحت صبر و تحمل آجی اور انکساری اور حسنی اخلاق سے لوگوں میں عامال سالحہ کا جذبہ بیدار فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا بھئے اس کے تیور تو دیکھو جنت مانگنے کیلئے آیا ہے اور کس رعونت سے کہہ رہا ہے جنت چاہیے پر سچ نہیں بول سکتا جنت چاہیے پر صدقہ نہیں دے سکتا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہے ناظرین اکرام ہم کسی کو جنت دے بھی نہیں سکتے لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ جنہیں اللہ نے مالک جنت بنایا ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرمایا اچھا ایسا کر لوگوں کو کھانا کھلا دیا کر اور ہر ایک کو سلام دیا کر اس نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میری طبیعت پر بہت بھاری ہے یہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جنت سرور چاہیے فرمایا اچھا تیرے پاس اونٹ ہے وہ نے کہا جی ہاں فرمایا اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو اور ایک بڑے مشکیزے کو لے کر ایسے گھر والوں کے پاس جا جو ایک دن چھوڑ کر پانی پیتے ہیں تو ان کو پانی پلایا کر امید ہے کہ تیرے اونٹ کے مرنے اور مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی ناظرین اکرام وہ دہاتی مارے خوشی کے اللہ اکبر کہتا ہو چلا گیا اس کے مشکیزے کے پھٹنے اور اونٹ کے مرنے سے پہلے وہ جامع شہادت پہوش کر گیا امام تبرانی نے اور امام بیحقی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حادث کو روایت حلمایا ہے اللہ جل وعلا ہمیں پیاسوں کو پانی پلانے اور اپنے معاشرے کے مساکین اور ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور دین اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے اس کو اس سے دو گنا صدقہ کرنے کا سواب ہوتا ہے ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل فرمائے ناظرین ایک نام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرض دینے میں صدقہ سے بھی زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے قرض کی رقم ایک محدود وقت کے لیے دی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپس لے لی جاتی ہے اور صدقہ واپس نہیں لی جاتا ہے تو یاد رکھئے صدقہ اگرچہ ایک غریب انسان کو دیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے کوئی فوری ضرورت ہو اور اس کی فوری ضرورت پوری کی جا رہی ہے جبکہ قرض امیر و غریب سب لیتے ہیں ہر قرض ضرورت اور مجبوری میں ہی لی جاتا ہے تو جو کسی کی فوری ضرورت پوری کرتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے ناظرین اکرم دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ دے گا جبکہ قرض دینے والا پہلے سے ذینی طور پر تیار نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والی کی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو فوراں تیار کرتا ہے اور فوراں احتمام کرتا ہے اس لئے قرض دینے والے کا سواب اس صورت میں زیادہ ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ میں دس گنا اور قرض میں اٹھارہ گنا سواب ہے اللہ جلہ وعلا سے دعا ہے کہ خلا کے قائنات ہمیں ضرورت مندوں کی حاجات کو فوراں پورا کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیقت افرمائے آمین سیدتنا امیہانی نضی اللہ تعالی انہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت اس وقت تک زلید و رسوہ نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا رمضان المبارک کا حق ضائع کرنے میں امت کا زلید و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کامو کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب بھی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لانت کرتے ہیں بس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے امام تبرانی نے اس روایت کو الموجم السغیر میں نقل فرمایا ناظرین کرام اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی ویراست پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ اشنا کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی ظلط اور رسوائی کرونا روتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں آئیے ہم رمضان المارک کھاک ادا کریں ان پاک ساعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لئے دعائیں کریں ناظرین اے کرام افراد سے اقوام بنتی ہے اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر ادا فرائے گا اللہ جللہ وعلا ہمیں عمل کی توفیق ادا فرائے آمین ناظرین اے کرام دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیں یا بے سبری میں اللہ جللہ وعلا کی تقدیر پر تنقید شروع کر دیں ہمیں چاہیے کہ ہر تکلیف پر بھی اللہ جللہ وعلا کا شکر ادا کریں کیونکہ ہر بڑی یا چھوٹی تکلیف پر ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے کپڑے کے کنارے میں رکھے مثلا جیب میں کوئی چیز رکھ لیتا ہے جب وہاں ہاتھ لگایا اور اس چیز کو نہ پایا اس پر اس کا دل دھڑکا کہ میری چیز کہاں چلی گئی پھر اللہ جللہ وعلا نے وہ چیز اس کو ادا فرما دی مثال کے طور پر آپ اپنے فاؤن کو دائیں جیب میں تلاش کر رہے تھے ہاتھ ڈالا فاؤن نہ ملا تو اچانک آپ گمرائے آپ کا دل دھڑکا پھر دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ فاؤن مل گیا تو وہ جو چند سیکنڈ کی تکلیف فاؤن چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْتُبُ لَهُ عَجْرَهَا اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی ہمارا کریم رب عجر لکھ دیتا ہے یہ حدیث مسند ابو یعلا اور مسند البزار کی ہے ہمیشہ تکلیفوں کا رونا رونے والے محترم ناظرین یہ بھی تو سوچیں کہ جو رب اتنی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی عطا فرماتا ہے وہ بڑی تکلیفوں پر کس قدر انعامات سے نوازے گا اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کس قدر انعیات کی برسات نازل فرمائے گا اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلال کے کائنات ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین حضرت ابو شیبہ الحربی رضی اللہ تعالی عنہ نے باعت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے عیسیٰ کیوں کیا آپ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سونا ہے جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس کے پاس نیکی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا امام تبرانی نے اسے المعجم القبیر میں نقل فرمایا ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا اللہ جل وآلہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائے اور اس چھوٹے سے عمل کے صدقے کریم اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ جل وآلہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے شہروں اور محلوں کی گلیوں بازاروں کو صاف سترا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا خود رکاوٹ بن جانے کے بجائے لوگوں کی رکاوٹوں اپسکلز اور ہیڈلز کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبد الرحمن بن نبی لیلہ رحمہ اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آوی دوسرے آدمی نے جا کر مذاق میں اس کی رسی لے دی جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی رسی نظر نہ آئی وہ پریشان ہو گئے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لی مسلم ان يروع مسلم کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے یہ سنن ابی دعود کی روایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مذاق میں تیر نکال لیا جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لی رجل ان يروع مسلمان کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اسے امام تبرانی نے المعجم القبیر میں روایت فرمایا ہے غور کیجئے ناظرین کرام ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تھنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو خام خر ڈڑایا جاتا ہے وہ جب سمجھایا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو ایسا کیوں کر رہا تو کہا جاتا ہے یہ وزولی جوک ٹھیک ہی ریزی ریلاکس اور ذولی جوک ہی میں صرف مزا کر رہا تھا کبھی ایپرل فولز کے نام پر کبھی فرانکس کے نام پر کبھی ٹیکس میسیجز کے ذریعے کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خر لوگوں کو پریشان کیے جاتا ہے جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں حرام ہیں اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں اور لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کسی کا مو توڑ دیا تھا چنانچہ اس نے عزدیت دینا چاہیے لیکن دوسرے نے لینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ تین بار پیشکش کی گئی ہر بار اس نے لینے سے انکار کر دیا پھر اس کی وجہ بتلائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں میں سنا ہے کہ جو شخص خون یعنی قصاص کو یا اس سے کم درجہ کی جنایت کو معاف کر دے تو یہ معاف کرنا اس کے ان تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا جو اس نے پیدائش سے معاف کرنے کے وقت تک کیے محسن ابو یعلا کی یہ حدیث ہے محترم ناظرین اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ اگر آج آپ نے اس ظلم کرنے والے کو معاف فرما دیا تو آپ کی پیدائش سے لے کر یعنی جس وقت سے آپ احکام اسلام کے مقلف ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر معاف کرنے کے وقت تک زندگی میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے اس ظالم کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ جل وعالی آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ جل وعالی اسے معاف نہیں کرتا محطن ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے لئے جنت کے محلات انچے بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے اور جو قطع رحمی کرے یہ اس کے ساتھ صلح رحمی کرے یعنی جو رشتدار تعلقات خاتم کریں یہ ان رشتداروں سے تعلقات بڑھائیں امام حاکم نے اسے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا ہے ناظرین اگر اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشر سے ظلم و بربریت قتل و غارتگری اور خنیزی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے اللہ جل وعلا ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا لبایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ رِفْقَ وَيُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ نرمی اور مہربانی اللہ کی صفت ہے اللہ جل وعلا نرمی کو پسند فرماتا ہے اور جو کچھ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا یہ بخاری المسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا اللہ جل وعلا کو ہر کام میں نرمی پسند ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمائے اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ اَعْتَاهُ اللَّهُ رِفْقِ اللہ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ اسے نرمی عطا فرماتا ہے سنن عبی دعود کی یہ روایت ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے تاکہ اسے برا بلا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو رہنے دو اور پانی کا بھرا ڈول پیشاب پر بھا دو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِسْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تنگی اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی نے ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کیلئے حرام ہے یا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے فرمایا دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے دوزخ کی آگ ہر شخص پر حرام ہے جس کے مزاج میں تیزی نہ ہو نرم ہو اور نرم خور ہو اور ایک ربایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ لوگوں کے قریب ہونے والا ہو اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں ربایت فرمایا ہے اللہ جل وآلہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے قائنات ہمیں نرمی تحمل مطانت اور بردباری کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں اسلام کا انسانیت نواز جہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبود دردار رضی اللہ تعالی عنہ ربایت فرمایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا ان الرزق لیتلوب العبد کھما يتلوب اجلوہ روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتا ہے ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت فرمایا تھا یعنی جس طرح آپ اپنی موت سے نہیں بچ سکتے این اسی طرح آپ اپنی روزی سے محروم نہیں رہ سکتے ساری دنیا کے مالے جمع ہو کر اگر آپ کو آپ کی موت سے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے این اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے پھر بھی وہ روزی جو آپ کے لئے لکھی یہ ہے اس سے محروم نہیں رکھ سکتے جس طرح موت آپ کے پاس پہنچائے گی این اسی طرح آپ کی روزی بھی آپ کے پاس پہنچائے گی اگر آپ نے زندگی میں ملٹی میلینئر بننا ہے تو بن کر رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دولت کو روک نہیں سکتی لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے حلال ذرائع سے حاصل کریں اسے حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں کیونکہ ناظرین اکرام وہ ہماری ہی روزی ہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی روزی کو خود اپنے عمل سے حرام بنا رہا ہے اگر آج کے بعد کوئی جاہل آپ سے یہ کہے کہ فلان شخص کے فلان عمل کی وجہ سے آپ کا رزق رک چکا ہے بہت بڑی رکاوٹ آ چکی ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے بھائی میں تمہاری بات سن کر لوگوں سے دشمنیاں کیوں پالوں دنیا کی کیا مجال کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کو روک سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اکرام اگر ہم اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر یقین کر لیں تو دشمنیاں ختم ہو جائیں اور زندگی کی ہر ٹینشن ختم ہو جائے اور زندگی پرسکون گزریں اللہ جل وآلہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی عمتوں کے ایک فرد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لے راستے میں ایک کمہ ملا وہ اس کمہ میں اترا اور پانی پی کر نکل آئے اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے اس شخص نے اپنے دل میں کہا لَقَدْ بَلَغَ هَذَ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِسْلُ الَّذِكَانَ مِنِّي یقیناً اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ دوبارہ کھوے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے موزے پکڑ کر اوپر چڑھا اور اس کتے کو پانی پلا دیا اللہ جلہ وعلا نے اس کی اس عمل کو قبول فرما دیا یعنی اللہ جلہ وعلا کو اس کی یادہ پسند آگئی اور ایک کتے کی پیاس بجھانی کی وجہ سے اللہ جلہ وعلا نے اس کی مغفرت فرما دیا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بھی ہمیں عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر قلیجے والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی میں عجر ہے ناظرین اکرام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے محترم ناظرین گور کیجئے ہمارا دین اسلام ازر جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کس قدر فضیلت ہوگی اور جو دین جانوروں کے حقوق کا اس قدر تحفظ کرتا ہے وہ قتل و غارتگری خون ریزی دہشتگردی اور قتل انسانیت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے اللہ جل وآلہ ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اسلام کے حقیقی خوبصورت اور انسانیت نواز چہرے کو پورے عالم میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وآلہ کے نام کی قسم ارشاد فرمائی قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا فرمایا جس کے پروسی اس کی شرارت یا شر سے معمول بخوف نہ ہوں یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسلم امام احمد کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا اول خصمین یوم القیامت جاران قیامت کے دن اللہ جل وآلہ کی عدالت میں سب سے پہلے جس کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پروسی ہیں ناظرین ہم پڑھتے رہیں نمازیں رکھتے رہیں روزیں کرتے رہیں حج عمریں ساری دنیا میں زقاة و صدقات تقسیم کرتے رہیں لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے پروسی پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسم ضرور یاد کر لیجئے گا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن مجھ محمد کو اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جس کے پروسی اس کی شرارتی کے وجہ سے معمون اور بے خوف نہیں محترم حبہ آپ کے پروسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم اگر آپ سے ناراض ہیں تو شریعت متحرہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فوراً ان سے معذرت طلب کر لیجئے فوراً صلح کر لیجئے ان کے لئے تحائف بھیجنے کا احتمام کیجئے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اگر ممکن ہو تو پروسیوں کو بھی دیجئے اللہ جللہ وعالی ہمیں اسلام کی مزاج کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام امن و عشتی اور محبت اور عباداری کو عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین حضرت واثل بن الاسقع رضی اللہ تعالی انہوں نے بایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ جللہ وعالی اس پر رحم فرما کر تمہیں اسی مصیبت میں مفتلا کرتا ہے ناظرین ایکرام حقیقی مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کے غموں میں شریک ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس تکلیف کو خود بھی محسوس کرتا ہے اگر ہم کسی کی مصیبت و تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کسی کو پریشان دیکھ کر ہمارا پریشان نہ ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہمارا خوش ہو جانا یہ ایک بترین انسان کی علامت ہے ناظرین ایکرام اگر ہمارا کوئی جاننے والا امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور ہم اپنے دل میں کسی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں یا ہم اگزامز میں فیل ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی فیل ہو جائے یا ہمارے کم مارکس آئے ہیں کم گریڈز آئے ہیں اور اب اس کے ریزلٹس آئیٹ ہونے والے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے بھی کم آئے اور اس کے مارکس بھی کم آتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا یا کسی کی مہنگی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کا بہت بڑا مقان جل گیا یا کوئی انتہائی نیک تندرست اور خوبر شخص کسی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہم اپنے دل میں اس کے نقصان کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں اپنے دل کا فوراً علاج کرانا چاہیے ہمیں شاید علم ہی نہ ہو اور ہمارا باطن ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دھوکی جس تکلیف پر تُو خوش ہو رہا ہے اللہ جل وعلا انہیں نجات دے دے گا اور تجھے اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے اللہ جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیات آتا فرمائے آمین حضرت علی بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشہور امام حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے گھٹنے میں سات سات سے ایک پھوڑا ہے میں ہر قسم کا علاج کر چکا ہوں اور بہت طبیبوں سے مشورہ بھی کر چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے اشارت فرمایا جاؤ اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی تنگی ہوگی تم وہاں ایک کمہ بنوا دو مجھے امید ہے کہ ادھر زمین سے چشمہ ابلنا شروع ہوگا اور ادھر سات سات تمہارا خون بہنبند ہو جائے گا نظرین کرام اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہوگا اسے امام بیحقی نے روایت کیا اور پھر اپنے استاد امام ابو عبداللہ حاکم کا ایسا ہی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں ہو گئی تھی ہر طرح کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوئی امام ابو عثمان السابونی نے نماز جمعہ میں ان کے لئے خصوصی دعا کی اور اس دعا میں موجود ایک عورت کو اسی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرمایا قولی لی ابو عبداللہ ابو عبداللہ کو جا کر بتا دو کہ مسلمانی کے لئے پانی کی فراوانی کریں جب ایک خط کی صورت میں یہ پیغام امام ابو عبداللہ حاکم کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً اپنے گھر کے سامنے سبیل تعمیر کروئی وہاں پانی بھرا گیا اور برف ڈالی گئی اور لوگ پانی پینے لگے ناجنے کرام امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے اور جلد ہی تمام پنسیاں ٹھیک ہو گئی اور چہرہ پہلے کی طرح بلکل صاف اور بیداغ ہو گیا ناظرین اکرام پیاسوں کو پانی پلانے کی ورکت سے نہ صرف انسان بڑی بڑی بیماریوں سے شفایاب ہو جاتا ہے بلکہ آنے والی بڑی بڑی آفات و بلیات اس میں ایک عمل کی ورکت سے ٹل جاتی ہے اللہ جل وعالی ان خوبصورت تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت سخر بن ودعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ میری امت کے لیے دن کے اول وقت میں برکت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی لشکر یا فوجی دستہ بھیجنا ہوتا تو اسے صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے حضرت سخر رضی اللہ تعالی نے تاجر تھے وہ بھی اپنا مال تجارت صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے اور اسی سنت پر عمل کی برکت سے اللہ جل وعالی نے انہیں دولت عطا فرمائے وہ مالدار ہو گئے اور مال میں خوب ترقی ہوئی اسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے اور امام النسائی نے اپنی سنن میں ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نکل فرمایا ہے ناظرین کے لام صبح صویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں صبح کے وقت سونے کی بھی ممانعت آئی ہے صبح کے وقت سونا بے برکتی اور محرومی کا سبب حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے مسند امام احمد کی یہ روایت ہے محترم ناظرین سیدہ دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح صویرے روزی کی تلاش میں نکلا کرو اس لیے کہ صبح صویرے نکلنا برکت اور کامیابی ہے محسن در بزار کی یہ روایت ہے ناظرین کے راتوں کو دنیاوی مشاغل میں جاگنے والے اکثر تن کے وقت سوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے صبح صویرے کی خاص برکات اور انعیات سے محروم رہتے ہیں اور یقیناً اس کا ہماری صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور صبح کے وقت سونے کی وجہ سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے ناظرین رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور دن جاگنے کے لیے اور اگر انسان رات کے وقت عبادت میں بھی مشغول رہے تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ پھر پورا دن سوتا رہے ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیشتر لوگ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور پھر پورا دن سونے میں برباد ہو جاتا ہے اللہ جل وعلا ہمیں فطرت کے قوانی اور دین اسلام کے حکمتوں اور اسرار کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین حضرت عبداللہ ابن معصود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرمائے اِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ فَلَبِجْتَ مَا عَلَيْهِ السَّقَلَانِ الْجِنُّ وَلِنْسُ عَيَسُدُّ عَنْهُ شَيًّا مِنْ ذَلِكَ مَسْتَتَاعُوا بلا شبہ بندہ کو اس کا رزق ملتا ہے اگر جنات اور انسان دونوں اکٹھے ہو جائیں کہ کسی انسان سے اس کے مقدر کی روزی روکیں تو روک نہیں سکتے ایمامِ تابرانی نے اسے روایت فرمایا ہے ناظرینِ کرام ہمارے معاشرے میں اکثر کاروباری لوگ کاروباری راٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر فلان کنٹریکٹ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دوسرا ناکام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں میری دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کی دولت میں کمی واقع ہوگی میری گاڑی اس کے گاڑی سے بہتر ہوگی میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہوگا اور ان مقاصد کی حصول کے لیے نفرتیں بڑھتی ہیں دشمنیاں بیدا ہوتی ہیں ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاوش سے ہماری محنت سے ہماری جد و جہد سے فلان شخص کو نقصان ہوا ہے مجھے کامیابی حاصل ہونا کاش کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام ہر ٹینشن دور ہو جاتی ہے نادان انسان تو اکیلا کسی کی روزی کیا روکے گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر کسی کے مقدر کی روزی کو روکنے کی کوشش کریں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام دولت کے لالچ اور جاہو حشمت کی حوث ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے انسان اپنا دین بھی برباد کر دیتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حبہ اور حضرت سوار رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے رشاہت فرمایا تھا لا تنافسا فی الرزق روزی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنا صحیح ابن حبان کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہ ہی نہیں مچا سکتے اتنی آدمی کی مال و جاہ کی حوث اس کے دین کے لیے تباہ کن ہے انسان کو غور کرنا چاہیے نادان انسان تو خود کو بہت سمجھدار اپ ٹو ڈیٹ اور بزنس مین اور تاجر سمجھتا ہے لیکن اس حدیث کی روشنی میں کہیں حصول دنیا کی پاداش میں تو بھی بھوکے بھیڑیے کی طرح تو نہیں ہو چکا میرے محترم ناظرین اگر آپ کشکوان زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ جللہ وآلہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرے ورنہ ساری زندگی اسی ریٹریس اور اسی کمپٹیشن میں برباد ہو جائے کبھی حقیقی سکون اور اتمنانِ قلب حاصل نہیں ہوگا جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی رطف اندوز نہیں ہو پائیں آپ اپنی فیملی دوستوں اور بچوں کو بھی وقت نہیں دے پائیں اور موت آ جائے گی اللہ جللہ وآلہ موت سے پہلے سمجھنے اور سملنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا حضرت بارار رضی اللہ تعالی عنہ اس لبائد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر وہ کمائی جو پاک بازی کے ساتھ ہو اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ربائد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بلہی کرنے کی غلص سے قصب حلال کرتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح منور ہوگا ناظرین کرام اپنے ہاتھوں کے ساتھ قصب حلال کی اسلام میں بہت فضیلت ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مہنت و مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے حلال کمانے والوں کو کوئی وقت یا مقام نہیں دیا جاتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا القاسب صدیق اللہ قاسب تو اللہ کا دوست ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی بتائے کہ فلان شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہے تو ہم طویل سفر تیہ کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس کوئی زمانت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقتاً اللہ والا ہے بھی یا نہیں لیکن ہم حسنِ ذن رکھتے ہوئے یا بڑی نسبتیں دیکھ کر حاضر ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو وہ اللہ والے ہیں جن کے لئے زمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اسی لئے اگر آپ کے شہر کی کسی گلی میں حلال کمانے والا پسینے میں شراب ہو کوئی محنت کش مزدور نظر آ جائے اسے کبھی نظرِ حکارت سے نہ دیکھیے گا بلکہ اس کے پاس جا کر دعائیں کروائیں اللہ جل وآلہ ایسے جفاقش کی دعائیں قبول فرماتا ہے کیونکہ وہ صدیق اللہ ہے وہ اللہ کا دوست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا تو کیا کرتا ہے اس نے کہا عبادت کرتا ہوں فرمایا روزی کہاں سے کھاتا ہے عرض کی میرا بھائی کماتا ہے میرا بھائی مجھے روزی مہیا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا بھائی تجھ سے بڑا عابد ہے اللہ جل وآلہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے کمانے اور ہر محنت کش مزدور کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبو الدردار رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بی افضل من درجہ الصیام والصلاہ کیامت میں ایک ایسا عمل نبتا ہے جس کا صواب نماز اور روزی سے بزیاد ہے قالوا بلا صحابہ رسکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البیل دو دشمنوں کے درمیان سلح کرنا اس حدیث کو امام ابو داود من اپنی سنن اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ناظرین کے لام سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ دو دشمنوں میں سلح کروانے کی نیت سے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے محترم ناظرین دو دشمنوں میں سلح کرانا نفلی نماز نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے ہمارے معاشرے میں سلح کرانا تو گجا ہمارے غیبتویں چغلیوں بدکلامیں اور لغو گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پڑیزگار سمجھ رہی ہوتے ہیں نماز روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے محترم حیبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجئے آپ کو روزے رکھنے والوں نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ سواب دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برطری ثابت کرنے کے لئے صلح نہ کروائیں صرف اللہ کی رضا کی خطے دشمنوں میں صلح کروائیں اللہ جللہ وعالی اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے عملت من الخیر شیعہ قولا لا اس نے کہا نہیں قولو تذکر فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے میں لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو محلت دے دیا اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال بھی دے دیں تو قبول کر لیا کرو قول اللہ تجاوزو عنہ اللہ جلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو اللہ نے اسے معاف فرما دیا ناظرین اکرامیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہلناکیوں سے اللہ جلہ وآلہ اسے نجات دے دیں اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے بوجھ ہلکہ کریں اسے محلت دیں یا اسے معاف کریں اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جلہ وآلہ اسے عرش کے نیچے سایا دے اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو محلت دے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو محلت دے فَلَهُ كُلَّ يُوْمٍ مِسْلَهُ صَدَقَةُ اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا سواب اللہ فرماتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کو دس دن کے لیے قرض کی صورت میں ایک ہزار پیونڈز دیئے اب آپ نے گیارویں دن محلت دے دی تو آپ کو ایک ہزار پیونڈز صدقہ دینے کا سواب اللہ جلہ وآلہ تعافیٰ نہ دے اور اگر آپ نے کسی کو دس دن کی محلت دے دی تو اللہ جلہ وآلہ آپ کو دس ہزار پیونڈز صدقہ کا سواب تعافیٰ نہ دے محترم ناظرین اگر کوئی آپ کا مقروض ہے ہو سکے تو اسے معاف کر دی ورنہ مہربانی کیجئے نرمی کیجئے محلت دیجئے اللہ جلہ وآلہ دنیا میں بھی آپ کو حزتیں دے گا اور آخرت میں حسابوں کتاب بھی نرمی سے ہوگا اور قیامت کی ہرناکیوں سے محفوظ اکتے ہوئے اللہ جلہ وآلہ اپنے آرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعہ کو قید کر دی جاتا ہے محرون ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اس روایت کو مجموع زواید میں نکل کیا گیا ہے ناظرین اکرام ملت اسلامیہ کے لئے رمضان المبارک ایک سارانہ تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے یہ روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں ہم نے کامیاب ٹریننگ حاصل کر لی تو باقی گیارہ مہینوں میں بھی کامیابی ہمارے قدم چھو گئے گی ہاں اگر اس ایک مہینے میں ہم ٹریننگ میں ناکام ہو گئے تو بعد میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اسے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں اگر کوئی باکسر کسی باکسنگ رنگ میں بغیر کسی مدد مقابل کی ایک رینن میں صرف پنچنگ بیک کو پنچ کر رہا ہو گی اور سٹیمنا اس کا اس قدر کمزور ہو کہ بغیر کسی دوسرے باکسر کے صرف پنچنگ بیک کو پنچ کرتے ہوئے وہ تھک جائے اور کھڑا نہ رہ سکے اور دعویٰ یہ کرے کہ باقی گیارہ ریننس میں دوسرے باکسر کو بھی ہرا دوں گا تو آپ کہیں گے نادھان انسان بغیر کسی مدد مقابل کے بغیر کسی مخالف کے بغیر کسی اپاؤننٹ کے تو ایک رینن میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تو باقی گیارہ رینن میں جب تیرا مدد مقابل تجھے مار رہا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا ناظرین اکرام آئیں گے اسی طرح سال کے بارہ مہینہ میں یہ ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں ہمارا دشمن قید کر دی جاتا ہے اب رنگ میں ہم اکیلے ہیں کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے پھر بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں پھر بھی ہم حرام موویز دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم غیبتیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ بعد میں ہم ضرور نیک بن جائیں گے اور مغفرت حاصل کر لیں گے تو کوئی بھی سمجھدار شخص کہے گا کہ جب رمضان شریف میں شیطان بند ہے کوئی حملہ کرنے والا دشمن ہے ہی نہیں تو پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جب حملہ کرنے والا آزاد ہو جائے گا تو پھر تو کیسے مغفرت حاصل کرے گا اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا محروم ہے وہ شخص جسے رمضان ملا لیکن مغفرت نہ ملی اگر رمضان میں مغفرت نہ ملی تو پھر کب ملکم تو آئیے ناظرین کے رام اس پاک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ باقی گیارہ ریمز میں شیطان پر غالب آ جائے اللہ جل وآلہ سی دعا ہے کہ خلہ کی قائنات ہمیں اس پاک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور اس پاک مہینے میں شریعت متحرہ کے آکام پر عمل کرامل توفیق اتا فرمائیں آمین صحیب نے خزیمہ کی روایت ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہیں دو باتیں تجھے یہاں لائی تھی اس نے ارسکے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں دو باتیں مجھے یہاں لائی ارشاد فرمایا نیک بات کہا کر اور ضرورت سے زائد مال اللہ کی رحمے خرچ کر دیا کر اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کی طاقت رکھتا یعنی یہ دو کام میں نہیں کر سکتا ناظرین اکرام غور کیجئے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کا طریقہ کیسا خوبصورت ہے اور کس فراست مسلحت صبر و تحمل آجی اور انکساری اور حسنی اخلاق سے لوگوں میں عامال سالحہ کا جذبہ بیدار فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا بھئی اس کے تیور تو دیکھو جنت مانگنے کیلئے آیا ہے اور کس رعونت سے کہہ رہا ہے جنت چاہیے پر سچ نہیں بول سکتا جنت چاہیے پر صدقہ نہیں دے سکتا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہے ناظرین اکرام ہم کسی کو جنت دے بھی نہیں سکتے لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور وہ جنہیں اللہ نے مالک جنت بنایا ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرمایا اچھا ایسا کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا کر اور ہر ایک کو سلام دیا کر اس نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میری طبیعت پر بہت بھاری ہے یہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جنت سرور چاہیے فرمایا اچھا تیرے پاس اونٹ ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو اور ایک بڑے مشکیزے کو لے کر ایسے گھر والوں کے پاس جا جو ایک دن چھوڑ کر پانی بیتے ہیں تو ان کو پانی پلایا کر امید ہے کہ تیرے اونٹ کے مرنے اور مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی ناظرین کرام وہ دہاتی مارے خوش کے اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا اس کے مشکیزے کے پھٹنے اور اونٹ کے مرنے سے پہلے وہ جامع شہادت پہوش کر گیا امام تبرانی نے اور امام بیحقی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حادث کو روایت فرمایا ہے اللہ جل وعلا ہمیں پیاسوں کو پانی پلانے اور اپنے معاشرے کے مساکین اور ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے اس کو اس سے دو گناہ صدقہ کرنے کا سواب ہوتا ہے ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل فرمائے ناظرین ایک نام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرض دینے میں صدقہ سے بھی زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے قرض کی رقم ایک محدود وقت کے لیے دی جاتی ہے اس کے بعد وہاپس لے لی جاتی ہے اور صدقہ واپس نہیں لی جاتا ہے تو یاد رکھئے صدقہ اگرچہ ایک غریب انسان کو دیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے کوئی فوری ضرورت ہو اور اس کی فوری ضرورت پوری کی جا رہی ہے جبکہ قرض امیر و غریب سب لیتے ہیں ہر قرض ضرورت اور مجبوری میں ہی لی جاتا ہے تو جو کسی کی فوری ضرورت پوری کرتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے ناظرین اکرم دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ دے گا جبکہ قرض دینے والا پہلے سے ذینی طور پر تیار نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والی کی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو فوراً تیار کرتا ہے اور فوراً احتمام کرتا ہے اس لئے قرض دینے والے کا سواب اس صورت میں زیادہ ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ میں دس گناہ اور قرض میں اٹھارہ گناہ سواب ہے اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاقی قائنات ہمیں ضرورت مندوں کی حاجات کو فوراً پورا کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سیدتنا امیہانی رضی اللہ تعالی نے ہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک زلیل اور رسوہ نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی ارش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رمضان المبارک کا حق ضائع کرنے میں امت کا زلیل اور رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کامو کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یہ شراب بھی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہی سب اس پر لعنت کرتے ہیں پس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کی مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے امام تبرانی نے اس روایت کو الموجم السغیر میں نقل فرمایا ناظرین اے کرام اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی ویراست پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ عشنا کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی زلط اور رسوائی کرونا روتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں آئیے ہم رمضان المبارک کہا کدا کریں ان پاک سعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں ناظرین اے کرام افراد سے اقوام بنتی ہے اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر ادافہ آئے گا اللہ جللہ وعلا ہمیں عمل کی توفیق ادافہ آئے گا آمین ناظرین اے کرام دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیں یا بے صبری میں اللہ جللہ وعلا کی تقدیر پر تنقید شروع کر دیں ہمیں چاہیے کہ ہر تکلیف پر بھی اللہ جللہ وعلا کا شکر ادا کریں کیونکہ ہر بڑی یا چھوٹی تکلیف پر ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے کپڑے کے کنارے میں رکھے مثلا جیب میں کوئی چیز رکھ لیتا ہے جب وہاں ہاتھ لگایا اور اس چیز کو نہ پایا اس پر اس کا دل ڈھڑکا کہ میری چیز کہاں چلی گئی پھر اللہ جللہ وعلا نے وہ چیز اس کو ادا فرما دی مثال کے طور پر آپ اپنے فون کو دائیں جیب میں تلاش کر رہے تھے ہاتھ ڈالا فون نہ ملا تو اچانک آپ گمرائے آپ کا دل ڈھڑکا پھر دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ فون مل گیا تو وہ جو چند سیکنڈ کی تکلیف پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْتُبُ لَهُ عَجْرَهَا اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی ہمارا کریم رب عجر لکھ دیتا ہے یہ حدیث مسند ابو یعلا اور مسند البزار کی ہے ہمیشہ تکلیفوں کا رونا رونے والے محترم ناظرین یہ بھی تو سوچیں کہ جو رب اتنی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی عطا فرماتا ہے وہ بڑی تکلیفوں پر کس قدر انعامات سے نوازے گا اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کس قدر انعیات کی برسات نازل فرمائے گا اللہ جل وآلہ سے دعا ہے کہ خلال کے کائنات ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابو شیبہ الحربی رضی اللہ تعالی عنہ لبایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے عیسیٰ کیوں کیا آپ نے ارشاد فرمائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس کے پاس نیکی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا امام طبرانی نے اسے المعجم القبیر میں نقل فرمایا ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے کانٹے دار درخت کی تہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا اللہ جل وعلا نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائے اور اس چھوٹے سے عمل کے صدقے کریم اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے شہروں اور محلوں کی گلیوں بازاروں کو صاف ستھرہ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا اور لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا خود رکاوٹ بن جانے کے بجائے لوگوں کی رکاوٹوں اپسکلز اور ہیڈلز کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین حضرت عبد الرحمن بن نبی لیل رحمہ اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابہ کو نیند آگی دوسرے آدمی نے جا کر مذاک میں اس کی رسی لے دی جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی رسی نظر نہ آئی وہ پریشان ہو گیا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحیل لی مسلم ان يروع مسلم کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مذاک میں تیر نکال لیا جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لی رجل ان يروع مسلمان کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اسے امام طبرانی نے المعجم القبیر میں روایت فرمایا ہے غور کیجئے ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تھنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو خام خر ڈڑایا جاتا ہے وہ جب سمجھایا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو ایسا کیوں کر رہا تو کہا جاتا ہے یہ وزولی جوک ٹھیک ہی ریلاکس اور ذولی جوک ہی میں صرف مزا کر رہا تھا کبھی ایپرل فولز کے نام پر کبھی فرانکس کے نام پر کبھی ٹیکس میسیجز کے ذریعے کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خر لوگوں کو پریشان کیے جاتا ہے جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں حرام ہیں اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں اور لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کسی کا مو توڑ دیا تھا چنانچہ اس نے عزدیت دینا چاہیے لیکن دوسرے نے لینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ تین بار پیشکش کی گئی ہر بار اس نے لینے سے انکار کر دی پھر اس کی وجہ بتلائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خون یعنی قصاص کو یا اس سے کم درجہ کی جنایت کو معاف کر دے تو یہ معاف کرنا اس کے ان تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا جو اس نے پیدائش سے معاف کرنے کے وقت تک کیے محطم ناظرین اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ اگر آج آپ نے اس ظلم کرنے والے کو معاف فرما دیا تو آپ کی پیدائش سے لے کر یعنی جس وقت سے آپ احکام اسلام کے مقلف ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر معاف کرنے کے وقت تک زندگی میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے اس ظالم کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ جل وآلہ آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ جل وآلہ اسے معاف نہیں کرتا مسند امام احمد کی یہ ربایت ہے محتم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے لئے جنت کے محلات اونچے بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے اور جو قطع رحمی کرے یہ اس کے ساتھ صلح رحمی کرے یعنی جو رشتدار تعلقات خاتم کریں یہ ان رشتداروں سے تعلقات بڑھائیں امام حاکم نے اسے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا ہے ناظرین اگر اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے سے ظلم و بربریت قتل و غاردگری اور خنیزی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے اللہ جل وآلہ ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی انہار باعت فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَ وَيُعْتِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنُفِ نرمی اور مہربانی اللہ کی صفت ہے اللہ جل وآلہ نرمی کو پسند فرماتا ہے اور جو کچھ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا فرماتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا اللہ جل وآلہ کو ہر کام میں نرمی پسند ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ رِفْقِ اللہ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ اسے نرمی عطا فرماتا ہے سنن عبی دعود کی یہ روایت ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے تاکہ اسے برا بلا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو رہنے دو اور پانی کا بھرا ڈول پیشاب پر بھادو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُم مُعَسِّرِينَ تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تنگی اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کیلئے حرام ہے یا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے فرمایا دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے دوزخ کی آگ ہر شخص پر حرام ہے جس کے مزاج میں تیزی نہ ہو نرم ہو اور نرم خور ہو اور ایک ربایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ لوگوں کے قریب ہونے والا ہو اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں ربایت فرمایا ہے اللہ جل وآلہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ خلا کے غائنات ہمیں نرمی تحمل مطانت اور بردباری کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں اسلام کا انسانیت نواز جہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبود دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتا ہے ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت فرمائے یعنی جس طرح آپ اپنی موت سے نہیں بچ سکتے این اسی طرح آپ اپنی روزی سے محروم نہیں رہ سکتے ساری دنیا کے معالج جمع ہو کر اگر آپ کو آپ کی موت سے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے این اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے پھر بھی وہ روزی جو آپ کے لئے لکھی گئی ہے اس سے محروم نہیں رکھ سکتے جس طرح موت آپ کے پاس پہنچائے گی این اسی طرح آپ کی روزی بھی آپ کے پاس پہنچائے گی اگر آپ نے زندگی میں ملٹی میلینئر بننا ہے تو بن کر رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دولت کو روک نہیں سکتی لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے حلال ذرائع سے حاصل کریں اسے حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں کیونکہ ناظرین اکرام وہ ہماری ہی روزی ہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی روزی کو خود اپنے عمل سے حرام بنا رہا ہے اگر آج کے بعد کوئی جاہل آپ سے یہ کہے کہ فلان شخص کے فلان عمل کی وجہ سے آپ کا رزق رک چکا ہے بہت بڑی رقاوٹا چکی ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے بھائی میں تمہاری بات سن کر لوگوں سے دشمنیاں کیوں پالوں دنیا کی کیا مجال کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کو روک سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اکرام اگر ہم اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر یقین کر لیں تو دشمنیاں ختم ہو جائیں اور زندگی کی ہر ٹینشن ختم ہو جائے اور زندگی پرسکون گزریں اللہ جل وآلہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی عمتوں کے ایک فرد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لے راستے میں ایک کمہ ملا وہ اس کمہ میں اترا اور پانی پی کر نکل آیا اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے اس شخص نے اپنے دل میں کہا لَقَدْ بَلَغَ هَذَ الْكَلْبَ مِنَ الْعَتَشِ مِسْلُ الَّذِكَانَ مِنِّي یقیناً اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ دوبارہ کھومے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے موزے پکڑ کر اوپر چڑھا اور اس کتے کو پانی پلا دیا اللہ جل وعلا نے اس کی اس عمل کو قبول فرما لیا یعنی اللہ جل وعلا کو اس کی یادہ پسند آگئی اور ایک کتے کی پیاس بجھانی کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے اس کی مغفرت فرما دی صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بھی ہمیں عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر قلیجے والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی میں عجر ہے ناظرین اکرام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے محترم ناظرین گوھر کیجئے ہمارا دین اسلام اگر جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کس قدر فضیلت ہوگی اور جو دین جانوروں کے حقوق کا اس قدر تحفظ کرتا ہے وہ قتل و غارتگری خون ریزی دہشتگردی اور قتل انسانیت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے اللہ جل وعالی ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اسلام کے حقیقی خوبصورت اور انسانیت نواز چہرے کفور عالم میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ربایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وعالی کے نام کی قسم ارشاد فرمائی قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا بیا قون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جس کے پڑوسی اس کی شرارت یا شر سے معمون و بخوف نہ ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسلم امام احمد کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جل وآلہ کی عدالت میں سب سے پہلے جس کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہیں ناظرین ہم پڑھتے رہے نمازیں رکھتے رہے روزیں کرتے رہے حج عمریں ساری دنیا میں زقاة و صدقات تقسیم کرتے رہیں لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسم ضرور یاد کر لیجئے گا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو مجھ محمد کو اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتی کی وجہ سے معمون اور بے خوف نہیں محترم حبہ آپ کے پڑوسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم اگر آپ سے ناراض ہیں تو شریعت متحرہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فوراں ان سے معذرت طلب کر لیجئے فوراں صلح کر لیجئے ان کے لئے تہائف بھیجنے کا احتمام کیجئے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اگر ممکن ہو تو پڑوسیوں کو بھی دیجئے اللہ جل وعلا ہمیں اسلام کی مزاج کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام امن و عشتی اور محبت و رواداری کو عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین حضرت واثل بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ جل وعلا اس پر رحم فرما کر تمہیں اسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں ناظرین ایک رہا ہم حقیقی مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کے غموں میں شریک ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس تکلیف کو خود بھی محسوس کرتا ہے اگر ہم کسی کی مصیبت اور تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہوا سکتے ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو محسوس نہ کر کسی کو پریشان دیکھ کر ہمارا پریشان نہ ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہمارا خوش ہو جانا یہ ایک بترین انسان کی علامت ہے ناظرین اکرام اگر ہمارا کوئی جاننے والا امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور ہم اپنے دل میں کسی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں یا ہم اگزامز میں فیل ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی فیل ہو جائے یا ہمارے کم مارکس آئے ہیں کم گریڈز آئے ہیں اور اب اس کے ریزلٹس آئٹ ہونے والے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے بھی کم آئیں اور اس کے مارکس بھی کم آتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا یا کسی کی مہنگی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کا بہت بڑا مقان جل گیا یا کوئی انتہائی نیک تندرست اور خوبر شخص کسی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہم اپنے دل میں اس کے نقصان کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں اپنے دل کا فوراً علاج کرانا چاہیے ہمیں شاید علم ہی نہ ہو اور ہمارا باطن ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا دوسروں کی جس تکلیف پر تُو خوش ہو رہا ہے اللہ جل وعلا انہیں نجات دے دے گا اور تجھے اسی مسئیبت میں مبتلا کر دے گا ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے اللہ جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے آمین حضرت علی بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشہور امام حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے گھٹنے میں سات سال سے ایک پھوڑا ہے میں ہر قسم کا علاج کر چکا ہوں اور بہت طبیبوں سے مشورہ بھی کر چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی تنگی ہوگی